تحریک انصاف کا فیصلہ چلنج کرنے کا اعلان برسٹر گوھر کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملتے ہی ہائی کٹ میں چلنج کریں گے عدلیہ سے پوری امید ہے کہ فیصلہ ووش ہو جائے گا دیوار پر لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا ملزم کا حق ہے کہ اپنے دفاع میں اپنے وکیل پیش کرے جو کہ نہیں دیا گیا جب بنیادی حق سے ہی محروم کر دیا جائے تو کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کارکن تحمل کا مظاہرہ کریں کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر مکمل اتماد ہے ہمیں انصاف ضرور ملے گا یہ الیکشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا سرخلاف ہوتی ہوئی ہے جیسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم افیل پائل کریں گے پھر بھی عدلیہ سے امید انشاءاللہ کہ یہ کواش ہو جائے گا جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو بیان کے سٹیٹمنٹ کے آج صبح در وقلہ نے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں وہ ججسہ بھی اپوائنٹڈ تھے پرسیکیوٹر بھی اپوائنٹڈ تھے اور جج نے خود اپنے طرف سے دیفنس کے لیے وقلہ اپوائنٹ کیے تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہوا کیونکہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بھی اپنے قبعوں کو پیش کرے تو نیا ورشن ہے تو شخانہ کا وہ تو پھر بھی ترٹی منٹس لگے جس میں تو ترٹی منٹس بھی نہیں لگے سب کچھ ایکی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے لیکن جب آرڈر کی کافی ملے گی ہی تو اپیل فائل ہوگی اور اپیل کے ترٹی دیز ہوتے لیکن جو ہی ہمیں کافی ملیں گی تو نیکس دے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ جائیں گے لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور پی ٹی آئی کو اور وہ مناسبی انتماع سے کہ آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے پور امن رہے